مکرم نے آگایا سمجھوں کی سمجھ رکھا ملنم کھولی دیوان چل دائشت ہے دو راک دھوکی ہیں تو ہمیں ایک دیا دلالتی میں آگا اس کی روشنی میں تو نفوز سمجھتے ہیں اور اس روشنی کے پرے جو اندھیا ہے وہ اپنے اندر بہت ساری کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں اور انہیں کہانیوں کو اپنے لیتا رکھا ہے راکی اندھیلے ادھر جیسے ہی سدھیر کی ماں اس کے پاس پہنچی اس کے پیچھے کھڑی ہوئے اس تری بھیانک پھاؤ سے پیشاشک روپ سے چلانے لگی راک ہو جیسے جیسے گاؤں میں اندر پرویش کر رہا تھا اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے گاؤں آج اتردک سنسان ہے پورے گاؤں میں جیسے انسانوں کا کہیں نام و نشان نہیں ہے انہیں سمجھ میں آ رہا تھا گاؤں والے پھر کسی مصیبت میں ہیں دوسری طرف اپنی ماں کو بھیانک مصیبت میں دیکھ کر نرے شپ نہیں رہ سکا وہ پاگلوں کی طرح دوڑا اسے روکنے کے لیے اور تب ہی سامنے آئی سدھیر کی پتنی جس نے اپنا اپسرا روپ چھوڑ کر اپ ایک نر پشاشنی کا روپ دھر لیا تھا دوسری طرف سدھیر کے شریر میں بھی دھیرے دھیرے پریورتن ہونے لگا تھا اس کے ہاتھ پیروں کے ناکھون بڑھنے لگے تھے آنکھوں سے ٹپک رہا تھا تاجہ خون وہ ایک بھیانک دشتی سے نرےش کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے جیسے اچانک ہی اسے اسی دشتی سے بھسم کر ڈالنا چاہتا ہو اچانک ہی سدھیر کے گھر کے دروازے پر پہنچے راکھاو اور پنڈیت شیوشنکر راکھاو پنڈیت شیوشنکر کے اور اتدیک بھیبیت نجروں سے دیکھ رہا تھا دوسری اور نر پیشاشنی کے ہاتھ دھیرے دھیرے لمبے ہو کر سدھیر کی ماں کی گردن کی طرف پڑھ رہے تھے اچانک ہی پنڈیت شیوشنکر نے اپنے جھولے سے نکالا ایک رود دراخش کی مالا مالا کو لے کر کچھ منتر پر بڑھاتے ہوئے وہ آنگان میں پرویش کیے آنگان میں پرویش کرتے ہی ساتھ پیشاشنی کے وہ لمبے ہاتھ جو کچھ ہی دھوری پر تھے سدھیر کی ماں کے گلے کے وہ دھیرے دھیرے پھر سے چھوٹے ہونے لگے اس کے پششات اس نے اپنے ہاتھوں کو سامان نکر کے بھیانک دشتری سے مڑ کر دیکھا پنڈیت شیوشنکر کی طرف اس نے پلٹ کر وار کرنا چاہا تھا پنڈیت شیوشنکر کی طرف مگر کر نہیں پائی اور اگلے ہی پل ایک بھیانک چتکار کے ساتھ ہوا میں ویلین ہو گئی بھاگ لے بھاگ لے مگر تُو مجھ سے بچ نہیں سکتی ادھر سدھیر اور اس کی ماں دونوں ہی بے ہوشو کر گر گئے تھے پریشتی کچھ سامان نہوتی دیکھ کر پنڈیت جی اور گاؤں کے کچھ لوگ باہر نکل آئے کچھ لوگ سدھیر کی ماں کو اٹھا کر کمرے میں لے گئے مگر جیسے وہ سدھیر کے پاس پہنچے وہ خود ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا چھو دیر اٹھ کر دھیرے دھیرے اپنے کمرے کی طرف چلنے لگا کچھ لوگ کورسی لاکر پنڈیت شیوشنکر کو بیٹھنے دیئے اور پھر دھیرے دھیرے گاؤں میں گھٹی گھٹنا آئے انہیں بتانانے لگے پنڈیت جی بولے رپاکر ہمیں ہمیں اس مصیبت سے بچائیے ساری باتیں سنکر پنڈیت شیوشنکر بولے مگر پہلے جو کچھ کرنا ہے ہمیں وہ کرنا ہوگا ان کے کہہن سار دھیرے دھیرے گاؤں والے سامانی کھٹا کرنے لگے ایک مٹی کے ہنڈی میں آدھی ریت اور آدھی کالی سرسو پھری گئی پھر ان پر منت پڑھ کر سب سے پہلے سودھیر کے گھر کے چار اور اسے چھڑک دیا گیا پھر وہ لوگ گھر کے اندر آ کر بیٹھے پنڈیت جی بولے اچھا اب لوگ کیا ان لاشوں کو صدکار کر رہے ہیں بلکل بلکل جتنی جلدی ہو سگے ان لاشوں کو صدکار کرنا آوشک ہے اچھا سنیے یہ سبھی پیشاج کے ہاتھوں سے مرے ہیں اس لئے ان کے مخاگنے کے لیے ان کے گھر والوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے پنڈیت شیوشنکر نے سب سے کہا ترنت ہی کام شروع کیا گیا کچھ لوگ لکڑیاں کھٹا کرنے گئے کچھ لوگ پانس سے ارثی سجا رہے تھے مگر سمجھتے ہوئی لاشوں کو اٹھا کر اور اس ارثی میں رکھنے میں کیونکہ کچھ سمیں پہلے یہ لوگ تو سادرن منوشوں کی طرح گورگل چکل لگا رہے تھے یہ لاشے کوئی شادرن لاشے نہیں ہے انہیں انہیں چھونے کی ہمت کسی میں نہیں تھی ہمت میں گاؤں کے پردھان ہی ایک لاش کو اٹھا کر رکھیں انہیں دیکھ کر باقی لوگوں میں ہمت آئی جلدی جلدی سب کی ارثیاں منائی گئی لاشوں کو دیکھ کر سمجھ میں آ رہا تھا کہ ان کی آنکھیں کتنی ڈری ہوئی ہیں کتنی بھیانک پریسٹیوں میں ان کی موت ہوئی ہوگی یہ سوچ کر سب کا من اندر سے کام پرہا تھا اسے پششات پنڈی جی نے سبھی لاشوں کے آنکھیں مون دی پنڈیت شیوشنکر کے انسار پنڈیت جی گرام پردھان یہ لوگ گھر میں ہی رہے باقی قریب چالیس لوگوں کو ساتھ لے کر پنڈیت شیوشنکر سویم شمشان کی اور پڑ چلے لاشوں کے پریجنوں کے ردن سے پورا آسمان جیسے گونج اٹھا تھا آکاش میں پھیل رہے بادل اور ہو رہے ہلکی برشہ یہ بتا رہی تھی کہ پرکرتی بھی اس پھیانک دشت سے اتتک دکھی تھی دیرے دیرے تو پہر ہو آئی آسمان میں اب کالے بادل پھیلنے لگے تھے شمشان میں پہنچتے تک آسمان میں کالے بادل ہوایا تھے دن کی روشنی دیرے دیرے چھپنے لگی تھی جو لوگ لکڑی کھٹا کرنے گئے تھے وہ پہلے سے شمشان میں لکڑیاں سجائے بیٹھے تھے اب چتاؤں تو جلانے کی تیاری کرنے تھی ارثی کے بندھن کھولے جا رہے تھے اچانک کچھ لوگ جوڑ سے چیخ اٹھے اور ایک وشیش طرف دیکھ کر تھر تھر کامنے لگے پندھن شیوشنکر دوڑ کر ان کے پاس پہنچے جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وشیش لاش کو دیکھ کر سب بھیبیت ہو رہے ہیں ویسے ارثی میں کچھ اسمان نے انہوں نے دور سے نہیں دیکھ رہا تھا مگر جب پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ منٹو کے ارثی میں اس کی لاش نہیں تھی اس کی جگہ کچھ پیڑ کے پتے اور ڈنگالیاں پڑے ہوئے تھے جب گھر سے نکلے تھے تو پندھن شیوشنکر نے سویم دسو لاشوں کا ارثی میں بندوائی تھی پھر یہاں پہنچ کر منٹو کی لاش کہاں گئی اور اسی پل شمشان کے اس بابول کی پیڑ کی طرف سے ایک پیشاچک اٹھا ہاس سنائی دی کسی طرح کی دیری نہ کرتے ہوئے پندھن شیوشنکر اس بابول کی پیڑ کی طرف دوڑ پڑے ساتھ میں آئے کچھ لوگ بھی اور بابول کی پیڑ کے پاس پہنچ کر سب کے قدم جیسے تھم سے گئے سب نے دیکھا بابول کی پیڑ کی ایک موٹی اونچی دنگالی پر لٹک رہی تھی منٹو کی لاش وہ اسے پکڑے ہوئے دھیرے دھیرے جھولا دھول رہی تھی اور ہنسے جا رہی تھی اس بھیانکتش کو دیکھ کر کسی بھی سامان انسان کا وہاں کھڑے رہنا سمبھو نہیں تھا اور سب نے ویسا ہی کرنا چاہا اور وہاں سے بھاگ جانا چاہا مگر بھاگنے سے پہلے سب کی دشتی پڑی پنڈیت شیوشنکر کی طرف جو ان سب کو نہ ڈرنے اور ستھر رہنے کا نردیش دے رہے تھے ان کی باتوں کو مان کر وہ سب ہی نردیش ہو کر وہیں کھڑے ہو گئے اور سب اپنے من میں اپنے عشت دیو کا نام جبنے لگے چانکی پنڈیت شیوشنکر نے اپنے جھولے سے ردراکش کی مالا نکالی اور کچھ منتر جاپ کرتے ہوئے منٹو کی لاش کی درفہ ہاتھ بڑھا کر بولا اترا اترا کہہ رہا ہوں چھوڑ دے اسے ورنہ اسی پل تجھے باسما کر دوں گا مگر ان کے اس نردیش سے منٹو کی لاش میں کوئی پرورتن نہیں آیا بلکہ تشو اور بھینکر ہو گیا اب وہ بندر کی طرح ایک ڈال سے دوسری ڈال کود کود کر لٹکنے لگا بگر پنڈیت شیوشنکر بھی سادھرن سادھک نہیں تھے وہ تیجی سے دوڑ کر پیڑ پر چڑ گئے سامنے کا یہ پھیانک دش دیکھ کر گاؤں والے تھر تھر کام پ رہے تھے ایک ساٹھ پیسٹ سال کا ویکتی کس طرح سے اتنے موٹے اونچے کانٹے بھرے پیڑ میں اتنی تیجی سے چڑ سکتا ہے یہ سوچنے کی شمتہ وہ سب جیسے گوا چکے تھے ہچانکہ انہوں نے دیکھا پنڈیت شیوشنکر پیڑ پر چڑ کر لاش کو پکڑ کر نیچے لے آئے نیچے آتے ہی منٹوں کی لاش پہلے جیسے نستیج تھی پنڈیت شیوشنکر نے سب کو جلدی سے چیتا سجانے کہا کچھ ہی دیر میں اندھیرہ پھیل جائے گا منٹ میں ہی لاشوں کو چیتاؤں پہ رکھ دیا گیا اور آگ لگا دی گئی دھدک کر جل اٹھی دس چیتائیں اگنی جیسے آسمان کو چھونے کیلئے لالائیت تھی جب تک دشوں لاشے جل کر پوری طرح بھسم نہیں ہو جاتی ہیں انہیں شمشان میں ہی انتظار کرنا ہے پنڈیت شیوشنکر ان لوگوں کو لے کر کولا بنا کر بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے اب تک کہ گھٹناوں نے کی پریسیتی کو سمجھ کر پنڈیت شیوشنکر سویم ہی کھل کر سب کچھ بتانے والے تھے مگر تب ہی ان کی نظر گئی بابول کے اس پیڑ کی طرف انہیں ایسا لگا جیسے دور سے لال سا کچھ اڑ کر آ کر اس پیڑ کی ایک دنگال پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی شمشان کا واتاورن ایک عجیب سی آواز سے بھرتا جا رہا تھا حالانکہ اس گھٹنا کے بارے میں باقی کسی کو بھی کچھ محسوس نہیں ہوا مگر پنڈیت شیوشنکر سمجھ چکے تھے انہوں ترن تھی اپنے جھولے سے ایک لال مشرن نکالا اور سب کے چاروں اور ایک بڑا سا گولہ بنا کر سب کو اس گولے کے اندر بیٹھنے کا نردیش دیا دیت شیوشنکر نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے میرے نہ کہنے تک کوئی بھی اس گولے سے باہر نہیں آئے گا سب نے سمیتی سوچکسی رہلایا ابھی وہ سب وہاں بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ شمشان کے پاس سے بیٹھے ہوئی ندی میں اچانک کچھ گرنے کی آواز آئی حالانکہ ندی کا کنارہ اس جگہ سے تھوڑی دوری پر تھا اس وجہ سے ندی میں کیا ہو رہا ہے یہ کوئی بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا حتی گھٹنا کو سمجھنے کے لیے پنڈیت شیوشنکر کو سم ندی کے پاس جانا پڑا اور جیسے ہی وہ ندی کے پاس پہنچے انہوں نے دیکھا ندی کے پانی میں ایک اجلی لاش پڑی ہوئی تھی اگر پنڈیت شیوشنکر یہ دیکھ کر چونک پڑے کی لاش ندی کے وپریت دشاں میں بہی چلی جا رہے تھی یا دوسرے شبدوں میں کہے تیار کر ندی پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی اچانک کولی کے اندر بیٹھے ہوئے ایک ویکتی چیک پڑا مینٹو کی لاش پھر چیتا میں نہیں ہے اچانک اچانک ندی کے پاس کھڑے پنڈیت شیوشنکر نے نظر کھما کر بابول کے پیڑ کی طرف دیکھی تو وہاں پر ایک لال ساڑی پہنے مہیلا بیٹھی ہوئی دکھائی دی جو انہیں دیکھ کر اٹہاس کر رہی تھی اس پشاشنی کے آدیش پر ہی مینٹو کی لاش ندیم اتر گئی تھی اور تیجی سے تیرتی چلی جا رہی تھی مگر پنڈیت شیوشنکر بھی کوئی سادھرن ویکتی نہیں تھے انہوں نے شہو سادھنا کر شکتیاں پرابت کی تھی انہوں نے کروڑ دشتی سے پیڑ پر بیٹھی اس پشاشنی کی طرف دیکھا اور اس کے پشاشات وہ بھی ندی میں کوت پڑے تب تک مینٹو کی لاش تیر کر کافی دور نکل گئی تھی مگر پنڈیت شیوشنکر بھی اسی تیجی سے تیرنے لگے دوسری طرف گولے کے اندر بیٹھے ہوئے ویکتیوں کو بہت سترے کی آوازیں سنائی دینے لگی کبھی کوئی پہچانی سے آواز ان سے مدد مانگ رہی تھی تو کبھی کوئی بھیانک سے آواز انہیں سنائی دیتی کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی بہن بھیانک ہنسک جنتوں ان کے آس پاس ہی گھوم رہا ہے تب تک وہ سب اپنے دماغ میں ایک بات ستر کر چکے تھے کہ یہ سب کچھ اس پشاچنی کا پچھا ہوا جال ہے اور اگر کسی نے گلتی سے بھی اس جال میں پاؤں دے دیا اور گولے سے بہاں نکل گیا تو اس کے مرتیو اور شم بھاوی ہے سب نے اپنے کان بند کر کے ایک من سے ستر گولے کے اندر بیٹھے رہے اور انتظار کرنے لگے پنڈیت شوشنکر کے لوٹنے کا دوسری طرف جیسے جیسے پنڈیت شوشنکر تیجی سے تیر کر منٹو کی لاش کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتے منٹو کی لاش اور تیجی سے تیر کر ان سے دور جانے لگتی اب پنڈیت شوشنکر ایک وشیش منتر کا جاب کرتے ہوئے تیجی سے تیرنے لگے قریب آدھا کلومیٹر تک تیرنے کے پششات انہوں نے منٹو کی لاش کو پکڑ لیا اور پھر کرانے کی طرف لوٹ آئے جب وہ ندی سے لاش لے کر باہر نکلے تب تک اندھیرہ فیل چکا تھا پیڑ پر بیٹھی ہوئے وہ اس طرح اب دکھائی نہیں دے رہے تھی منتر پاٹ کرتے کرتے اجلی لاش کو انہوں نے ایک بار پھر سے چیتا کے اوپر رکھ دی بھیگی ہوئی لاش پر مٹی تیل ڈال کر اسے دھو دھو کر جلا دیا اس کے پششات جب انہوں نے گولے کی طرف دیکھا سب اسی کے اندر نے دیکھ کر تھوڑا نشینت ہوئے منتر پاٹ کرتے ہوئے انہوں نے سب کو گولے سے باہر نکال آنے کے لئے کہا دستوں لاشوں کو پوری طرح سے جڑا کر جب وہ لوگ گاؤں لوٹنے لگے تب سب کا من استھر ہوا اب تک گولے کے اندر وہ لکڑی کی طرح استھر بنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے گاؤں کے اندر بھی سب ڈرے اسے میں ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے سب کو سرکشت وافہ ساسا دیکھ کر سب کی جان میں جیسے جان آئی اب سودھیر لوگ کے آنگان میں پرویش کرتے ہی سب نے پنڈیٹ شیوشنکر کو گھیر لیا پنڈیٹ جی اور گاؤں کے مکھیا بھی وہاں اوپس تھے نرےش اور اس کے ساتھیوں نے شمشان میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب کو بتا دیا پنڈیٹ شیوشنکر کی ویرتہ سن کر سب ہی واہ واہ کر اٹھے سب کے من میں مصیبت سے چھٹکارا پانے کی ایک آشہ جاگ اٹھی تھی جس کے پششات پنڈی جی بولے اچھا شیوشنکر مہراج اب ہمیں کیا کرنا ہے آج رات کچھ نہیں ہو سکے گا سب کو گھر بھیج دیجئے اب ڈرنے کی بھی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ بھی چاہے تو گھر جا سکتے ہیں اب کلی جو کچھ ہوگا گاؤں والوں کو گھر بھیج کر مکھیا اور پنڈی جی پنڈی چھوشنکر کے ساتھ کچھ گپت منترانہ کرنے لگے اس کے پششات وہ بھی گھر لڑ گئے سوریش لوگوں کی گائے رکھنے کی جگہ کے پاس ایک کمرہ تھا پنڈی چھوشنکر نے تہ کیا کہ آج رات وہ اسی کمرے میں بتائیں گے حتیٰ اس کمرے کی صفائی کر دی گئی سب لوگ اپنے اپنے گھر جا چکے تھے اب سودھیر کے گھر میں سودھیر اس کے پتہ اس کی ماں نرےش اور پنڈی چھوشنکر کے علاوہ کوئی نہیں تھا گھر کو اویونترد گولے سے گھیرے ہونے کی وجہ سے سودھیر کی آسامانیت اب کافی کم تھی وہ ایک جگہ چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا مگر پنڈی چھوشنکر محسوس کر رہے تھے جیسے کالی ہوا و اپت پرچھائی اس گولے کے باہر ان کے گھر کے چار اور اور گھوم رہی تھی مگر کسی بھی طرح سے اندر پرویش نہیں کر پا رہی تھی جب رات کافی گہرا گئی تب سوریش کے گھر میں کھانا بھیجوا کر پنڈی چھوشنکر نے اس کے گھر کا دروازہ باہر سے بند کروا کر ابھی منترت کر دیا اور گھر کے لوگوں سے کہا کل صبح تک اس دروازے کو کوئی نہ کھولے دھیرے دھیرے رات اور کہہرانے لگی سب لوگ کھاپی کر اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے پنڈی چھوشنکر بھی اپنے کمرے میں سو چکے تھے رات تب کتنے بج رہوں گے کہنا مشکل ہے مگر سوریش کے کمرے سے آواز آنے لگی ماں ہو ماں دروازہ کھولو مجھے تھوڑا پانی پلاؤ پیاس سے میرا گلہ سکتا جا رہا ہے ماں سوریش کی آواز سن کر اس کی ماں کے نین ٹوٹ گئی ہائے بچہ بیاس سے بیاکل ہو رہا ہے ماں کا من بہت آدھیک بیاکل ہو اٹھا وہ چپچاپ اپنے کمرے سے نکل کر سوریش کی کمرے کی طرف چل پڑی اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ پنڈی چھوشنکر کی نیشے داگیا کو پوری طرح سے بھول چکی تھی سوریش کو پانی پلاؤ کر اس کی ماں اپنے کمرے کو لوٹ گئی مگر لوٹتے ہوئے وہ دروازہ بند کرنا بھول گئی دھیرے دھیرے رات جب اور گہری ہوئی تب اچانک سوریش کو ایسا لگنے لگا جیسے جیسے کوئی اسے بلا رہا سوریش آو نا آو مجھے اپنے ساتھ سوریش چونک اٹھا تھا مگر یہ آواز یہ بلاہٹ بہت اچھے سے پہچانتا تھا اسے وہ پیکشہ کر سکنا اس کے لئے سمبھو نہیں تھا آواز سوریش کے کمرے کے پیچھے کی طرف سے آ رہی تھی آواز کی دھیان رکھ کر سوریش اب دھیرے دھیرے اپنے کمرے سے باہر نکل آیا گھر سے باہر نکلتے ہی سوریش نے دیکھا دور لال ساڑی پہنے کوئی کھڑا ہے اتنے اندھیرے میں بھی اس کے سریشے جیسے روشنی نکل رہی تھی اور اسی نوشنی میں سوریشوں سے دیکھ پا رہا تھا ایک اتتیک سندر ستری اس کے سامنے کھڑی تھی سوریش جیسے کسی سموہن میں بند کر دھیرے دھیرے اس کے اور بڑا چلا جا رہا تھا گھر کے مکھی دوار سے باہر نکلتے ہی پنڈیت شیوشنکر نے جو گولہ بنایا تھا سوریش کے پیروں سے وہ مٹ گیا اور اس کے مٹتے ہی ایک تیج ہوا اس کے اور بڑھی اور بہت ساری دھول مٹی اس کے آنکھوں میں گھس گئی سی تیرے سے اپنے آنکھ ساف کرتے ہوئے جب سوریش نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے سب گہرہ اندکار تھا کہاں تھی وہ مہیلا کہاں تھا وہ سندر روپ تبھی اس کے کانوں میں پڑی بہت ساری لومڑیوں کی ایک سورمی آواج دوسری طرف گولی سے باہر نکلتے سامنے اس کے پیروں سے گولی کا ایک حصہ مٹ چکا تھا اچانکہ سوریش وہ اپس اپنے کمرے کی طرف لوٹنے لگا مگر اب کی بار وہ اپس نہیں لوٹ رہا تھا اس کے انجانے میں اس کے پیچھے پیچھے وہ اس تری دھیرے دھیرے اس کے گھر میں پرویش کر رہی تھی ابھی تک سوریش کا گھر سورکشت تھا کیونکہ وہ اس گولے کے اندر تھا مگر انجانے میں ہی گولے کو مٹا کر اس نے اس پیشاچنی کے پرویش کا راستہ خود ہی کھول دیا تھا دوسری طرف اچانکہ پنڈیت شیوشنکر کی نین ٹوٹ گئی جیسے ہی پیشاچنی کے پیر ان کے گھر کے اندر پرویشت ہوئے اس کی اپسیتی وہ محسوس کرنے لگے وہ ہڑ بڑا کر اچانکہ کمرے سے نکلتے ہیں ان کی نظر پڑی سوریش کے کمرے کی طرف منی من جو آشنکہ انہیں تھی وہ ستھ تھی سوریش کی کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا کمرے کے اندر سے آ رہی تھی پائل کی آواج پنڈیت شیوشنکر کو سمجھنے میں دیر نگلگی کہ پیشاچنی نے اپنی مایا کے بل پر گولہ مٹا کر گھر کے اندر پرویش کرنے کا راستہ بنا لیا ہے پنڈیت شیوشنکر وہیں سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے ابھی ان کے کرنے کا کچھ بھی نہیں تھا رات کے اس پل پیشاچک شکتیاں پرم شکتی شالی ہوتی اور ایسے میں انہیں روک پانا سمبھو نہیں اب انتظار کرنا تھا سوریو دیکہ جب یہ شکتیاں کمجور ہو جاتی ہیں دھیرے دھیرے کاؤں کے لوگ سوریش کے آنگن میں گھٹا ہونے لگے کل پنڈیت شیوشنکر نے جو پراکرم دکھایا تھا ان سے ان کے من میں ڈر اپ کچھ کم ہوا تھا پنڈی جی اور مکھیا بھی وہیں اپس سے تھے پنڈیت شیوشنکر جیسے ہی اپنے کمرے سے نکلے انہوں نے دیکھا سوریش کے کمرے کا دروازہ بند تھا جیسے کہ پیشلی رات انہوں نے بند کیا تھا وہ سمجھ گئے یہ سب کچھ پشاچنی کا مایا جال ہے اس وقت اپنے آپ کو مانسی گروپ سے تیار کر چکے تھے انہوں نے پنڈی جی کو پاس بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا اور ایک لال کپڑے میں مڑے ہوئے کتاب ان کے ہاتھوں میں دی پھر کام والا کو دیکھ کر بولے اب میں سوریش کے کمرے میں جاؤں گا آپ لوگ باہر انتظار کریں گے اور ایک بات دھیان میں رکھیں جتنا ڈریں گے مسئبت اتنی بڑے گی من میں حمد لاکر مسئبت کا سامنا کرنا سکھو اتنا کہہ کر وہ منتر جاپ کرتے کرتے سوریش کے کمرے میں چلے گئے اور دروازہ اندر سے بند کر دیا باہر کھڑے سبھی اپنے اپنے اشتے ہوتا کا نام جاپ کرتے ہوئے وہیں کھڑے رہے پنڈی شوشنگر کی باتیں باہر کھڑے ہوئے لوگوں کے مستشن پرویش کر گئے تھی اس کے علاوہ پچھلے کچھ دنوں سے جو کچھ بھی ہو رہا تھا اب وہ نیڈر ہوتے جا رہے تھے سبھی وہاں کھڑے ہوئے انتظار کرنے لگے دوسری طرف سوریش کی کمرے میں ایک اور گھٹنا گھٹنے لگے سوریش کی کمرے میں ایک کونے میں ہٹنوں پہ سر چھپائے بیٹھا ہوا ہے سوریش دوسری طرف پنڈی شوشنگر کھڑے ہیں جن کے ایک ہاتھ میں ایک بیت ہے اور دوسرے ہاتھ میں سرسو جسے دھیرے دھیرے چھڑک کر تیج آواز میں بول رہا ہے بدا کون ہے دو کان سے آئی ہے اگر سوریش پر جیسے کوئی اثر نہیں ہے وہ چھپ چاپ بیٹھا ہوا ہے پنڈی شوشنگر اب سرسو سوریش کی اور چھڑکتے ہوئے زمین پر بیت سے جوڑ جوڑ سے پرہار کرنے لگے بول بول تُو کون ہے بول اب دھیرے دھیرے سوریش کا چہرہ ہنسک ہونے لگا ہے ہونٹ سے لار گر رہی ہے گلے سے گون گون کی عجیب سی آواز نکل رہی ہے اس کا شریر دھیرے دھیرے عجیب ساتھ تیڑھا ہوتا جا رہا ہے پنڈی شوشنگر اور تیجی سے منطر پارٹ کرنے لگے اور اس کے ساتھ ساتھ سوریش اب پوری طرح سے رکھ پشاچنی کی روپ میں پریورتیت ہونے لگا اب اپنے دوروں ہاتھوں پیروں پر بلکل جانور کی طرح چھک کر بیٹھا ہوا ہے وہ جیسے جیسے پنڈی شوشنگر جمین پر بیٹ مارتے ہیں اس کے شریر میں جیسے آگھات لگتا اور وہ چیک پڑتا جتنا بھی پریاس کرنا چاہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہیل پا رہا ہے تب ہی اچانک پیشاچنی ایک پھیانک آرتنات کر اٹھے اور اس پھیانک آرتنات کے باہر جاتے ہی باہر کھڑے ہوئے لوگ جیسے کامپ اٹھے وہ سبھی ایک ٹک سوریش کے کمرے کے دروازی کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر اب چار اور شانتی ہے کمرے کے اندر سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے نہ ہی سوریش کا چلانا نہ ہی پنڈی شوشنگر کی منتر کی آواز ان کے من میں ادھویگنطہ بڑھتی جا رہی ہے تب ہی اچانک سوریش کے کمرے کا دروازہ کھل جاتا ہے چار اور دن کی روشنی ہے مگر پھر بھی سوریش کے کمرہ اتیتی کندکار سے بھرا ہوا ہے اور تب ہی سب کی نظروں کے سامنے جیسے کچھ اڑ کر آنگن میں آ کر گرا سب آشر شکت نظروں سے دیکھ رہے تھے ان کے سامنے جو آ کر گرا ہے وہ ہے پنڈی شوشنگر کا کٹا ہوا سر ان کے چہرے پر ناکھونوں سے بھیانک طرح سے نکھوڑنے کے نشان تھے آنکھیں جیسے پاہر نکل کر گر جانا چاہتی ہے اس بھیانک دشش کو دیکھ کر وہاں کھڑے بہت سے لوگ تورانتی بے ہوش ہو کر گر پڑ کچھ لوگ ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے مگر پنڈی جیسے اس پریشتی سے پہلے سے آگت تھے انہوں نے کچھ لوگوں کو وہیں اس تر کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اس کے پشیات پنڈی شوشنگر دوارہ دیئے وہ اس لال کپڑے میں مڑے ہوئی کتاب کو کھول کر منتر پاٹ کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو لے کر وہ سوریش کے کمرے کے اندر پروشت ہوئے کمرے میں پروشت کر کے انہوں نے دیکھا پنڈی شوشنگر کی شیرویہین لاش ابھی بھی جمین پر چھٹ پٹا رہی تھی اور کمرے کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا شوریش منتر پاٹ سن کر وہ اور سیمٹ کر بیٹھ گیا پنڈی جی نے جھک کر پنڈی شوشنگر کے پڑے ہوئے جھولے کو اٹھا لیا اور اس میں سے ایک شنگ نکال کر بجانے لگے شنگ نات سن کر اچانک سوریش اٹھا ہوا اس کا شریع جو جو سے جھٹکے کھانے لگا اور اگلے ہی پل نستیش شریع زمین پر گر گیا ایک کالی سی پرچھائے اس کے شریع کو چھوڑ کر کمرے میں چار اور گھومنے لگی اور پھر کمرے کے دروازے سے باہا نکل گئی پنڈی جی نے شنگ بجانا بند کر دیا ان کے ساتھ ہے کچھ لوگوں نے پنڈی جو شنگ کر کے شیر ویہن لاش کو آنگن میں لے آئے اور ان کے سر کے پاس رکھ دیا اس کے پشیات پنڈی جی نے اس کتاب سے ایک دوسرا منتر پڑھنا شروع کیا اب لاش کے چاروں اور شبیہ گولہ بنا کر بیٹھ گئے اور پنڈی جی کچھ اور منتر پڑھنے لگے پچھلی رات اماوس کی رات تھی جب اس پشاچنی کا سوریش کے ساتھ ملن ہوا تھا جس سے اس کے اترپت واسنہ پونڈ ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے وہ اتتھک شکتی شالی ہو گئی تھی ملن کے پششات سوریش کے سریر سے اس کے پران اس پشاچنے ہر لیا تھے اب وہ پرم شکتی شالی تھی اسے پراجت کرنے کا ایک ہی مادیم تھا شمشان کے اس ببول کے پیڑ کو کٹ ڈالنا اور اس کی لکڑیوں سے یگی کرنا تھا گاؤں کے ماکالی کے مندر میں تب ہی ماکالی کے مندر میں پرم شکتی شنکر کے جھولے کو اپنے کندھے میں لٹکا لی پھر بولے اس پشاچنے ہمارے بہت سے اپنوں کے پران لیا ہیں پچھلی رات اپنی واسنہ ختم کر کے اس نے سوریش کی پران بھی ہر لیا پرش کا شریر اب پشاچنے کے وش میں ہے ہم لوگوں کو ڈرنے سے نہیں ہوگا جب تک پران ہے تب تک لڑے جانا ہوگا گاؤں کے سب لوگوں کو اگھٹا کرو سب سے کوہو ڈرے نہیں چلے شمشان میں جا کر پنڈی چھوشنکر کے کہے انسار جلدی جلدی پبول کے پیڑ کو کاٹنا ہوگا سب اپنے پرانوں کو لے کر پرستو تھو ہمیں لڑنا ہے ڈر کے مارے بے ہوشوے لوگ بھی اب ہوش میں آ چکے تھے سب پنڈی جی کی بات سے اس ترہے دہہ ہو کر ہاتھوں میں کلہاڑیاں لے کر شمشان کی طرف چل پڑ گاؤں کی مہلائیں بھی اب سکتی رہ ہو چکی تھی وہ سب بھی شمشان میں جانے کی تیار تھی مگر پنڈی جی نے انہیں سوریش کے آنگن میں ہی رکنے کو کہا اور یہ بھی سمجھایا کہ اگر کوئی مصیبت دیکھیں تو سب کالی مندر کی طرف دوڑ جائیں سب کچھ نردش کر کے اب وہ سب شمشان کی طرف چل پڑ جب وہ شمشان میں پہنچے تو سورج سر کے بلکل اوپر تھا چاروں روشنی جھلک رہی تھی کہیں بھی کوئی اسا ویگتہ نہیں تھی گاؤں کے لوگ اب ندر ہو چکے تھے اپنوں کو کھو کر وہ اتنے درویت ہو چکے تھے کہ اب انہیں کسی بھی طرح کا ڈر نہیں تھا مگر بابول کے پیڑ کے پاس پہنچ کر ایک اور مصیبت ان کا سامنا کر رہی تھی گاؤں والے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کلہاڑیاں پھیک کر زمین پر لوٹ پوٹ کھانے لگے پربل لالس جیسے ان کے شریر کو پکڑنے لگا اس طرح سے ایک ایک کر کے سب زمین پر لیٹ کر سونے لگے کہ والپنڈک جی ہی وہاں ہستر کھڑے تھے وہ ان کے بیچ کھڑے ہو کر پرسیتی کو سمجھنے کا پریاس کر رہے تھے مگر انہیں سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی یہ سب کچھ ہی شاشنی کی مایا ہے وہ کشی بھی طرح سے پیڑ کٹنے نہیں دے گی انہوں نے ایک بار پھر سے جھولے سے سنکھ نکال کر بجانا شروع کر دیا شنکھنات کی ترنگیں آس پاس فیلتے ہی سب کے شریر سے آلشت سے جیسے گائب ہو گیا وہ سب بھی دھیری دھیری اٹھ کھڑے ہونے لگے سب اب تیار تھے پیڑ کو کٹنے کے لیے کچھ لوگ رسیاں بان کر پیڑ کے اوپر چڑ گئے پیڑ کے اوپر کے دنگالیوں کو پہلے کاٹنا جروری تھا سب اس پریاس میں لگے تھے مگر یہ کام اتنا آسان نہیں تھا پہلے وقتی نے جیسے ہی پیڑ پر کلہاڑی چلائی پورا پیڑ جیسے تھر تھر کر کام پھٹا مگر اس سے بینا ڈرے دوسرے وقتی نے کلہاڑی چلانا شروع کیا مگر ان چوٹوں کو پیڑ کے جس حصے میں کیا گیا تھا وہاں سے نکلنے لگا تاجہ انسانی خون دوسرے پنڈی جی ایک سر میں منطر جاپ کر رہے ہیں مگر ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان منطروں کا کوئی بھی پرہاو نہیں ہے پیشاشنی کی شکتی پرم متکرش پر پہنچ چکی پیڑ سے نکل رہے خون کو دیکھ کر لوگ ڈرے نہیں ہپیتو اگلے وقتی نے پرہار کرنے کے لئے کلہاڑی ہاتھوں میں اٹھائی مگر اگلے ہپا لاشچر جنگ روپ سے پیڑ جیسے کامپ اٹھا اور اس میں چڑھوے لوگوں کو ادھر ادھر پھیک دیا کوئی دور جا گیرا کوئی جا کر ٹکر آیا پاس ہی کے دوسرے پیڑ سے کسی کا صرف اٹھ گیا کسی کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے اگلے ہپا سب کو دکھنے لگا گہرا اندھیرہ دوپہر کے سمیں بھی جیسے آسمان سے سورج کی ساری روشنی کسی نے سوک لی پنڈی جی دوڑ کر ایک کنارے ہونے لگے اور تب ہی ان کا پیر پڑھایا ایک پتھر سے اور اس سے وہ دور چھٹک گئے ان کے ہاتھوں سے سنگ دور چھٹک گیا اور اندھیرہ میں جیسے کہیں کھو گیا پیشاشنی کی اس پربل مایا کے آگے سادھران منش نستیج ہو گئے تھے اب کیا ہوگا دوسری طرف پنڈی جی کے گرنے سے ان کے کندھے میں لٹک راج جھولا بھی دور چھٹک گیا تھا اندھیرہ اتنا گہرا تھا کہ کسی کو کچھ نہیں دیکھ رہا تھا پنڈی جی کسی طرح ادھر ادھر ٹٹولنے لگے تاکہ اندھیرے میں وہ جھولے کو پاس سکیں جس میں تھا وہ لال کپڑے میں مڑے ہوا کتاب اس کتاب کے بینا پیشاشنی سے لڑپانا بلکل اسمبہ ہو تھا اندھیرے میں سب ادھر ادھر دوڑنے لگے تھے کوئی کسی سے ٹکرا رہا تھا کوئی کسی کو اپنے گھٹنوں سے کچل رہا تھا کوئی کسی پیڑ سے ٹکرا کر دوڑ چھٹک جا رہا تھا ایسے میں اس اندھیرے میں ببول کے اس پیڑ کے اوپر ایک لال رن کی روشنی پرکٹ ہونے لگی لال روشنی کے سپشت ہوتے ہی سب لوگوں نے دیکھا پیڑ کی ایک دنگالی پر بیٹھا ہوا ہے سوریش اور اس کے ٹھیک پاس ہے وہی اسطری دوسری طرف اندھیرے میں پنڈی جی ہاتھ سے ادھر ادھر کھوز تے ہوئے جھولا کھوز رہے تھے وہ کسی بھی طرح سے جھولا نہیں کھوز پا رہے تھے جبکہ اوپر لال روشنی میں سب دیکھ رہے تھے پیشاش کا روپ دھیرے دھیرے پریورتی تھو رہا ہے وہ پیشاش نے اب دھیرے دھیرے یا تدک سندر اس طریقے میں روپ میں پریورتی تھو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سب نے دیکھا ان کے آس پاس دس الگ الگ اور پرچھائیاں پرکٹ ہونے لگی یہ سبھی پرچھائیاں ان سبھی کی بہت پہچانی ہوئی ہے پچھلے دنوں جو دس لاشیں انہوں نے جلائی تھی یہ سبھی چہرے انہی لاشوں کے تھے پنڈی جی سمجھ گئے تھے کہ جنہیں جلا دیا گیا ہے ان کی آتما کو اس پیشاشنی نے اپنے وش میں کر لیا ہے دیرے دیرے اور بھی پرچھائیاں وہاں پرکٹ ہونے لگی اب اچانا کچھ پیشاشنی کے نردیش پر وہ ساری کالی پرچھائیاں دھیرے دھیرے بڑھنے لگی پنڈی جی کی طرف پنڈی جی ہت پرب ہو کر ان کی طرف دیکھ رہے تھے ہلے ڈلے کی شمتہ بھی جیسے ان کے شریع سے کھو گئی تھی سامنے مرتیوں ان کی طرف موہ پھاڑے چلا آ رہا تھا تب ہی اچانک ہوا کی اس نشبتتہ کو توڑتے ہوئے گونج اٹھی شنگ دھنی چار اور کندکار جیسے دھیرے دھیرے چھٹنے لگ اور اس کے ساتھ ہی سورج کی تیج روشنی کے پرکٹ ہوتے ہی وہ کالی پرچھائیاں دھیرے دھیرے دھوئے میں بدل کر کول کول کھومتی ہوئی کائب ہونے لگی اچانک دکھا ببول پیڑ کے نیچے بہت ساری لاشے پڑی ہیں جن کے شکت وکشت شریر پڑے ہوئے ہیں انہیں دیکھ کر سمجھ میں آ رہا ہے ان میں سے کوئی بھی جیویت نہیں ہے تو پھر شنکھنات کون کر رہا ہے وہاں پڑی ہوئی لاشوں میں سے کسی کے پاس بھی شنک نہیں ہے مگر آسمان پوری طرح سے شنکھنات سے گونج اٹھا ہے آس پاس سے جیسے ساری اشپ شکتیاں نشت ہو گئی ہیں پیڑ کے اوپر نہ تو سوریش ہے نہ ہی وہ پیشاشنی تبھی اچانک دور ایک اور پیڑ کے نیچے ایک پرچھائی سی دکھائی دی پنڈی جی چونک پڑے پنڈیت شوشنکر وہ ایک ٹک پنڈیت جی کی طرف دیکھ رہے تھے اگر یہ درشتی بھانشہ ہی نہیں تھی وہ جیسے آنکھوں کے اشارے سے پنڈیت جی کو سمجھا رہے تھے کہ انہیں اب کیا کرنا پیڑ کاٹنے کے لیے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان میں سے کچھ مارے گئے ہیں اور بہت سے لوگ خائل ہو کر ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں ایسے میں اب پیڑ کون کاٹ سکتا تھا تب ہی انہوں نے دیکھا پنڈیت شوشنکر کے اوپر چھائی ایک طرف اشارہ کر رہی ہے اور اس طرف مورتے ہی انہوں نے دیکھا بہت سارے لوگ اسی طرف چلے آ رہے ہیں اگر یہ سب اکرٹیاں سامان انسانی اکرٹیاں نہیں ہیں ان کے آنکھوں میں جیسے انسا کی آگ جل رہی ہے ہیک ٹک دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے جیسے ماں کالی سویم بہت سارے انسانوں کا روب دھر کر اور اس اور بڑھی چلی آ رہی ہے سب جیسے جیسے اس اشرف شکتی کے وناش کے لیے میدان میں اتر چکی ہیں پاس آتے ہی پنڈی جی نے دیکھا وہ سب ہی گاؤں کی مہلائیں تھی جن کے کسی کے ہاتھ میں داؤں کسی کے ہاتھ میں کلہاری اور الگ الگ طرح کے ہتھیار تھے سب کے سر پر لال سندور کے ٹکے تھے پنڈی جی ایک پر موڑ کر پھر سے پنڈی شیشنکر کے طرف دیکھے وہ مند مند مسکرہ رہے تھے آس پاس کی پریسید کو دیکھ کر مہلائیں ڈری نہیں جو کام کرنے آئی تھی اس میں جھٹ گئی اور اگلے ہی پل اپنے سارے شکتی لگا کر ایک کے بعد ایک پیڑ پر پرہار ہونے لگے تب ہی کوئی ماکالی کا منتر جاپ کرنے لگا پورا واتا ورن پویترزہ سے بھر اٹھا آس پاس پڑے گھایا لوگ بھی دیرے دیرے اٹھ کر کھڑے ہونے لگے وہ سب بھی اب اپنا درد بھلا کر پیڑ پر آگھات کرنے لگے پنڈی جی آشیا شکت ہو اٹھے گاؤں کے ان نیری لوگوں میں اتنی طاقت کہاں سے آگئی جو اپنا درد بھلا کر بھی وہ پیڑ کاٹنے میں جھٹ گئے ہیں ان کے ایک ایک چوٹ سے ببول کے پیڑ پر گہرے کھاؤ ہو رہے ہیں اچانک پنڈی جی کی دماغ میں ایک بات کون گئی اچانک نریش کے کان میں پنڈی جی نے کچھ کہا پیڑ کے کٹے ہوئے ایک بڑے سے حصے کو اٹھا کر وہ ایک وشیج دشا میں دوڑنے لگا اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیشے کالی سی پرچھائی دوڑتی چلی آ رہی پچھلے دنوں جس لاشوں کو انہوں نے جلایا تھا ان کی پرچھائیاں جیسے ہاتھ پڑھا کر اس کی طرف چلی آ رہی ہے اور اسے پکڑنا چاہ رہی نریش جتنا تیز دور رہا تھا پرچھائیاں جیسے اس کے اور قریب آتی جا رہی تھی تب ہی اچانک ببول کے پیڑ کے پاس وہی ناری مورتی پرکٹ ہوئی دھیرے دھیرے وہ پڑھنے لگے پنڈی جی کی طرف پنڈی جی نے منطر پارٹ شالو رکھا ہے مگر اس منطر پارٹ سے جیسے اسے کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے پشاشنی پنڈی جی کے قریب آ گئی اور اچانک کہ ان کی گردن پکڑ لی اور اس کے ساتھ ہی ان کے پورے شریر کو ہوا میں اٹھا دیا اب وہ پشاشنی ان کے شریر کو پکڑ کر ہوا میں گول گول گھوما رہی تھی اپنے پران بچانے کے لئے پنڈی جی تیجی سے منطر پارٹ جاری رکھے ہوئے تھے اس کے ساتھ ساتھ درد کی چیخے بھی نکل رہی تھی مگر اس پشاشنی کے سامنے ان کی ایک نہیں چل رہی تھی دوسری طرف وہ دشو پرچھائیاں دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی نریش کی طرف اپنے قدم روک دیئے تو اس کے اوپر آ جائیں گی موت کی پرچھائیاں اور اس کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کے اوپر بھی پھاری مصیبت یہی سوچ کر نریش اور تیج دوڑنے لگا دوسری طرف پنڈی جی کے سانسیں دھیرے دھیرے بند ہوتی جا رہی تھی مگر پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری منطر جاب جاری رکھا دوسری اور نریش دوڑتا چلا جا رہا تھا وہ جتنا تیج ہو سکے دوڑ رہا تھا نہ تھا وہ کالی پرچھائیاں اسے پکڑ لیں گی بھاگتے بھاگتے اچانا کس کی نظر پڑی کالی مندر پر گاؤں کا وہ کالی مندر بہت قریب تھا اور تھوڑا سا دوڑنے سے ہی وہ اس کالی مندر میں پرویش کر جائے اس نے اپنی دوڑنے کی ربطار اور بڑھا دیا اور کچھ ہی پلوں میں وہ مندر کے آنگان میں پرویش کر گیا پرویش کرتے اس نے پیشے مڑ کر دیکھا وہ دسوں کالی پرچھائیاں کالی کنڈلی بنا کر گول گول گھومتی ہوئے آسمان کے اور بڑھ چلی تھی اندر کے اندر پرویش کرنے کے ان کی ہمت نہیں تھی دوسری طرف پنڈی جی کے سانس لگ بھک تھم نیک ہو تھے سبھی ایک مند سے پیڑ کاتنے میں جھٹے ہوئے تھے کسی کی دشری بھی پنڈی جی کی طرف نہیں پڑی تھی اور پنڈی جی بھی کسی کو بلانے میں سمرت تھے ایک بار ان کا شریر پوری طرح سے کام پھٹا اور پھر نستیج ہونے لگا پیشاچنی کی چہرے پر بھیانک مسکرہ ہٹ تیرنے لگی تھی پنڈی جی کے آنکھیں جیسے باہار آنے کو اس تیجی تھی مو سے لار گر رہی تھی شریر دھیرے دھیرے نستیج ہوتا جا رہا تھا اگر تب ہی پیشاچنی ایک چور سے چلہ اٹھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے پنڈی جی کے شریر کو چھوڑ دیا اس کا شریر پوری طرح سے جیسے دھدک اٹھا تھا آگ میں پورے شریر میں آگ لگ گئی اس کا شریر دھیرے دھیرے جیسے بھسم ہونے لگا تھا وہ جو 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 سے چیچنے لگی دوسری طرف کالی مندر میں بابول کی اس لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر دھیرے دھیرے یگیا کنڈے میں ڈال کر آگ لگا کر کچھ منتر پڑھتے ہوئے آہوتیا دے رہا تھا نرے اس نے جیسے اس کے سر کے پیچھے رکھا گھنٹا بجا دیا دوسری طرف بابول کا وہ پیڑ بھی کٹ کر گر چکا تھا جمین پر اس دیر بعد پنڈی جی لوگوں کو لے کر کالی مندر کی طرف بڑھ چلے وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا نرے ش بیٹھا ہوا وہاں یگیا کیا جا رہا تھا انہوں نے نرے ش کو اپنی باہوں میں بھر لیا اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اس دن شام کو کالی مندر میں ایک بڑا یگیا کیا گیا کالی ماں کے پرتی ماں پہلے کی طرح تیجو میں ہوٹھی تھی اس کے اوپر سے وہ سارا کالا پربھاؤ چھٹ چکا تھا اس گھٹنا کے بعد پیچ چکے ہیں اور دس سال گاؤں کے لوگ کافی سمل چکے ہیں کہتے ہیں سمیہ کے ساتھ ساتھ سارے درد مٹ جاتے ہیں مگر اس دن کے بعد سے آج بھی نرے ش ایک بات نہیں سمجھ پاتا ہے اس دن وہ اتی تیجی سے دوڑا کیسے بچپنج سے ہی اس کا شریر کمجور ہے زیادہ دوڑ دھوپو کر نہیں پاتا ہے مگر اس دن جیسے اس کے پیروں میں پنکھ لگ گئے تھے اس دن کو یاد کرتے ہی بار بار اس کے مند میں ایک بات جاگ اٹھتی ہے جایت پنڈٹ شیوشنکر کی شکتی اسے لگتا ہے اس دن اس کے کام کے پیچھے پنڈٹ شیوشنکر کی شکتی ہی کام کر گئی تھی اور ایسا سوچتے ہی اس کے ہاتھ اپنے آپ سر تک پہنچ جاتے ہیں اور مند سے وہ سورگیے پنڈٹ شیوشنکر کو پرنام کرتا ہے